آپ سمجھتے ہیں کہ یہاں پہ کہ ابھی تک تو کوئی اوریجنل کوئی بھی جو آفیشل جو ہے ورڈکٹ آیا نہیں ہے ڈیسیسن آیا نہیں ہے یہ پہلے سے اس قسم کی باتیں کرنا کہ انڈیا نہیں آئے گا پھر بھی ہو جائے گی چیمپنز ٹوفی ہیبیٹ موڈل کی طرف نہیں جانا چاہیے نیوٹرل وینیو کی طرف نہیں جانا چاہیے ابھی ان کے آنے کا ڈیسیسن آنے کا انتظار تو کر لیں کہ ان کا ڈیسیسن آ کیا رہا ہے یہ پہلے سے اس قسم کی جو باتیں آپ کو نہیں لگتا کہ ان کے آنے یا نہ آنے کے فیصلے پر یہ اثر انداز ہوں گی آئی سی سی بھی فیور کر رہی ہے کہ کسی طرح انڈیا آئے اگر ان کا بورڈ اور گورنمنٹ چاہیے گی نہ چاہیے گی تو پھر نہیں آ سکتی تو آپ کو پہلے تو تین لوگ ایک ساتھ تھے اب آئی سی سی ہٹی ہے اب بورڈ اور وہ ہی رہ گیا ہے کیا ان کی گورنمنٹ اچھا گورنمنٹ اگر چاہتی ہے اب دو تین چار سال سال دس سال ہو گئے یہ ایشو بڑھتے 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 اب تو اتنا ٹائم آ گیا ہے کہ ہمیں اب تھوڑا سا پاکستانیوں کو اور پاکستان بورڈ کو اتنی غیرت آنی چاہیے اتنی شرم آنی چاہیے کہ پوٹ ڈسٹ کریں انڈیا کی ٹیم کو اپنے اوپر فوکس کریں اور اپنا ایک سسٹم ایسا بنا دیں لیکن انڈیا کے فارمر پلیئر ہیں آپ کو لگتا ہے کہ وہ تھوڑا سا جلتی پہ تیل کا کام کر رہے ہیں کیونکہ کچھ ایسے پلیئر ہیں جو نہیں چاہتے کہ انڈیا کے پاکستان آئے کرنٹ کرکیٹر جو ہے انہوں نے کبھی کوئی اس طرح کا سٹیٹمنٹ نہیں دیا دیکھیں یہی فارمر پلیئر ہو جائے یا انڈیا کی حکومت ہو جائے بسیکلی یہ جتنے بھی لوگ ہیں نا جتنے بھی انڈیا کے سینئر پلیئر ہیں ان کا یہ زیادہ سے زیادہ کوشش کرتے ہیں کہ گورنمنٹ سے جڑ کے رہے ہیں وہاں بھی پیسے کا مسئلہ ہے وہاں بھی ایک جیسے آپ پاکستان کے خلاف آپ بولیں گے انڈیا جو بھی بڑا پلیئر ہوگا وہ زیادہ گورنمنٹ کے قریب جائے گا اس کو اس کو اس آئیمنٹ ملیں گے یہ منافقت ہے جو سینئر پلیئر کر رہے ہیں مگر جب جنئر پلیئر کھیلنا چاہتا ہے تو اس سے ظاہر یہ ہے کہ ان کے دلوں میں ایسی بات نہیں ہے اور جو بھی سینئر پر ہمارے ہاں پاکستان کا بھی دیکھیں پاکستان کے بھی بہت سے ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ صرف ابھی میں ایک جگہ مجھے ذکر ہو رہا تھا آپ کے پرگرام پر آنے سے پہلے ہمارے کچھ لوگوں نے صرف یوٹیوب کی وجہ سے کچھ ایسی ہیڈ لائن ڈالی ہیں کہ ان کی جو خبریں وہ وائرل ہو رہی ہیں تو یہ ایک بزنس منگیالی اس کو سمجھو کہ ہر آدمی اپنے اپنے طریقے سے کسی طرح جو لوگ زیادہ پسند کرتے ہیں اس کو ہائلیٹ کرنا چورو کرتے ہیں اگر آپ پوزیٹیو بات کریں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ کوئی بھی سینئر پلیئر اگر انڈیا کا بھی ہو اور جنٹلمن ہوگا وہ اسپورٹس کو کہہ گا کہ اسپورٹس میں سیاست نہیں آنی چاہیے اور اس پاکستان کی بھی ٹیم آئے اور پاکستان ان کی بھی ٹیم یہ آئے ایک محل بنے ایک اپنا انڈیا کا ایسا محل بنے جو پہلے پچاس سال پہلے یا تیس سال پہلے آتی تھی ٹیم میں اور یہ اپنے دلوں سے یہ نیگٹیو تھوٹس نکالنی چاہیے ہر پاکستان پلیئر کو بھی میں تو اس وقت کہہ رہا ہوں کہ انڈیا کو بھولیں اب انڈیا کو پی سی بی کو بھولنا چاہیے ہماری امام کو ہماری امام کو اتنی پریشانی نہیں ہے میں بتا رہا ہوں آپ کو ہماری یہ سٹوریز جاتی ہیں کہ انڈیا نہیں آنا چاہیے وہ تو غصے میں ہماری امام ملتی نہیں آنا چاہیے تو نہیں آئے مانگر انڈیا کو چھوڑیں اپنے جس کے کہتا ہے نا کھوٹے کو اتنا مضبوط کریں کہ کوئی دنوں کے بعد انڈیا کے ہم آنا چاہتے